حالے رویہ آئیے خداون کے خدا موت بر قلام میں سے مکاشفہ کی کتاب اس کا پانچمہ باب اس کی پہلی آیت سے لے کر ہم پانچمی آیت تک خداون کے قلام کی تغاوت سمات فرمائیں گے خداون کے قلام میں سے ریویلیشن چپٹر فائیف ورس نمبر ون ٹو فائیف خداون کے قلام میں سے سمات فرمائیں گے بڑی توجہ کے ساتھ جو اوپر نیچے آزلین موجود ہیں خداون کے قلام پر توجہ کیجئے گا لکھا ہے جو قلام پر توجہ کرتا ہے وہ بھلائی لکھے گا خداون کے قلام میں لکھا ہے اور جو تخت پر ریٹھا تھا میں نے اس کے دانی ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی اور اسے ساتھ مہریں لگا کر بند کیا گیا تھا پھر میں نے ایک زور آور فرشتے کو بلند آواز سے یہ بناتی کرتے دیکھا کہ کون اس کتاب کو کھول لیں اور اس کی مہریں توڑنے کے لائی ہے اور کوئی شخص آسمان پر یا زمین پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھول لیں یا اس پر نظر کرنے کے قابل نہ نکلا اور میں اس بات پر ساڑ ساڑ ہونے لگا کہ کوئی اس کتاب کو کھول لیں یا اس پر نظر کرنے کے لائی نہ نکلا۔ تب ان گزرگوں میں سے ایک نے اس سے کام مطل ہو دیکھ یہودہ کے قبیلے کا وہ قبر جو دعوت کی اصل ہے اس کتاب اور اس کی ساتوں اور گوھروں کو تھوڑنے کے لئے غالی بایا حالیلویہ حالیلویہ کتاب مقدس کا پڑھا لینا ہم سبوں کے لئے بائیسے پر کٹھائے میرے عزیزوں بائیبل مقدس کا یہ اتباس مکاشفہ کی کتاب میں سے لیا گیا ہے ریگلیشن مکاشفہ کی یہ کتاب بائیبل مقدس کی آخری کتاب ہے اور اس میں آنے والی باتیں جو کچھ دنیا میں ہونے والا ہے اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے تاکہ انسان جیتے جیت اس دنیا میں تیاری کر سکے اور وہ خدا کے حضر سے بچ سکے جب تک توہ کا دروازہ فضل کا دروازہ کھلا ہونا ہے انسان اس سے فیض اصل کر سکے اس لئے مکاشفہ کی کتاب ہمیں دی گئی ہے مکاشفہ کی کتاب ہم تک مقدس کی اہنہ رسول کے وسیعہ سے پہنچی ہے یہ وہی رسول ہے جسے ان خدامن اپنے تمام شاگروں سے سب سے زیادہ محبت کرتی تھے اور یہ سلیب کے پاس موجود تھا اور یہ روایت یہ ہے کہ مسیح خدامن کا نام رہنے کی وجہ سے ان کو ازار سانی کا مسائیب کا تقریف کا سامنا کرنا پڑا ایک ایسی مسیبت میں پران پڑی کہ ان کو گرم اپلتے ہوئے تیل کے ایک کڑا میں ٹھینک دیا گیا اور جس خدامن یرسول ناسلی نے اپنی زمینی زندگی میں پانی کو اور میں بنایا تھا روایت یہ ہے کہ جیسے ان کو گرم اپلتے تیل کے کڑا کے در پھینکا گیا مسیح خدامن کی کو گرد میں اس گرم اپلتے ہوئے تیل کے کڑا کو وہ کھڑے پانی کی تصریر میں بدل دیا یہ وہاں سے بچ گئے آفٹر ویکن جب یہ وہاں سے بچ گئے تو ان کو کتوس کے جزیرہ میں جلاب اطلب کر دیا گیا اور یہ اپنے دل کے اندر شاید یہ فیال لیے ہوئے کہ باقی سالے رسول بھی شہید ہو گئے اور مینہ کی جلاب اطلب ہو گیا اب قلیش نتہ کیا بنے گا یہ شماں یہ چراغ کہیں مجھ نہ جائے تقید خلابن یہ صداس کی جلانی صدق میں یہ حنم کو ذاکرہ دے گئے اور مینوں دلس میں یہ تھا ہے وہ سونی کے جڑا دنوں میں پھر رہا تھا اور خلابن یہ سے پیغان دیا اے جو حنم دیکھ میں زندہ ہوں اب دل عباد زندہ ہوں گا اور خلابن یہ پیغان دیا یہ شماں بجید علیلویہ سو مقاشمہ کی پانچھتے بار میں چھتے بار میں عدالت کا آغاز ہوتا ہے پانچھنے بعد میں عدالت اس ٹیج کی بہت تیاری ہو رہی ہے خدا کا ہاتھ آگے بڑا ہوتا ہے اور ان ایک زور آور اعلان ہو رہا ہے اور یہ بند مہروں والی کتاب نظر آ رہی ہے جو اندر سے بھی لکھی ہوئی ہے اندر سے بھی لکھی ہوئی ہے اور باہت سے بھی لکھی ہوئی ہے اور اعلان کیا جانا ہے کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی موریں توڑنے کے لائک ہے اور خدا چاہ رہا ہے کہ کوئی اس کتاب کو لے لے جو اس سے کھولے اور اس کی موروں کو توڑے اور مائلون دگست میں رکھا ہے کہ آسمان اور زمین پر اور زمین کے مجھے اس سوالے سے تلاش کیتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم آگے پڑھیں میں بتاتا چلوں گا مکاشفہ کی کتاب میں مختلف کتابوں کا ذکر دیا گیا ہے پہلی کتاب کا ہم مکاشفہ کی کتاب میں ذکر پڑھتے ہیں وہ کمال نامے کی کتاب ہے جو مکاشفہ پیس وہاں پہ اس کا ذکر ہے جہاں میں لکھا ہے کہ مردے زندگیے گئے اور کتابیں کھولی گئیں اور جیسا جیسا ان میں لکھا تھا ان کے مطابق مردوں کا انسان کیا گیا یعنی عمال کی کتاب میں عمال نامے کی کتاب میں انسان جو پرزمین پہ کر رہا وہ لکھا رہا ہے اس لئے کلمہ پاک میں لکھا ہے فرید نا کھو خدا ٹھپڑوں میں دیو رہے کرتا آدمی جو کچھ ہوتا ہے اس کی فصل کٹے گا سیکنٹ ہی ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب میں ایک چھوٹی کتاب کازی کر ہے جو مکاشفہ دش پاک میں ہے اور یہ چھوٹی کتاب گواہی کی کتاب ہے شہدت کی کتاب ہے اور ایک تیسری کتاب کم کاشفہ کی کتاب میں ذکر ہے وہ کتابِ حیات ہے زندگی کی کتاب اور کس زندگی کی کتاب میں جس کسی کا نام لکھوانا نہیں ملے گا وہ آپ کی جیل میں ڈالا جائے گا اور کتابِ حیات میں نام لکھوانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ مسیح خدا ان کو جیتے کی قبول کر دیا جائے اور جتنہوں نے قبول کر دیا ان کے نام لکھے گے جتنہوں نے قبول نہیں کیا پھر وہ افسوس چڑھیں گے ماتم کریں گے تا عبد پشتاتے رہیں گے لیکن اگر آپ زندگوں کی زمین میں ہیں تو آئیے جیتے ہی خدا میں لسو ناصلی کو اپنا شخصی مجات دیتا قبول کریں اب یہ چوتھی کتاب ہے جو کہ بند مہروں والی کتاب ہے یہ بند مہروں والی کتاب اندر سے بھی لیتی ہوئی ہے باہر سے بھی لیتی ہوئی ہے اسلام متصر بتاتا چلوں یہودی، عبرانی لوگ جب تبھی مفلسی کی وجہ سے غربت کی وجہ سے اپنی جائدات بیٹھ لیتے تھے تو وہ دو کمار لکھا کرتے تھے پہلا کمار وہ لکھتے اور اس میں وجوہات لکھتے کہ کس وجہ سے بندے نے اپنی جائدات بیٹھتی ہے اس کی مراس اس سے کیوں جاتی نہیں ہے اور اس دو مار کو لکھنے کے بعد اسے کلوز کرتے اور اس میں موہر کر دیتے تاکہ ماضی کی سب بھی آدھیں یاد نہ کی جائیں اس کے بعد ایک اور دو مار لکھا جاتا جو کہ اوپن ہوتا اور اس نے لکھا جاتا کہ جائدات چلین ہو گئی ہے لیکن کون اس جائدات کو اس مراس کو دوبارہ خرید تر عذاب درواز کرتا ہے اور اس کو اوپن رٹھا جاتا اور اس میں شرائع لوگی تھی کہ پیچنے والے کام کوئی قریبی عشتے گا جو صدق رکھتا ہو جو پاول رکھتا ہو وہ اس قیدات کو خرید تر دوبارہ عذاب درواز کرتا ہے اور جیسے جیسے وقت بزرتا گیا انہوں نے پھر دو تمہار کی جگہ دو تمہاروں کی جگہ ایک ہی امار اس تمہار دیا اور اس نے انہوں نے اندر کی طرف یہ لکھا کہ جائدات مراس اس مراس سے بیچی گئی ہے اور باہر بھی طرف یہ لکھا کہ کون اس مراس کو چھوڑا سکتا ہے بھائی سب سے ہی ہے اور اندر کی طرف کیا لکھا گیا جی؟ کہ کون اس مراس کو چھوڑا سکتا ہے ایسی ہی دردنام قحانی ایسا ہی دردنام قصہ اس کتاب کے اندر بھی لکھا ہوا تھا اس نے درج تھا کہ خدا نے بنیوں انسان کو عادل کو اپنی شکل اور صورت پر بنایا یعنی پاچ سرسس کو برکنہ خرید لیا اس نے اختیار دیا اور باتیں عدد میں باگ بانی کے لیے اور بگے بانی کے لیے رکھا لیکن اس نے کنا کیا درابت کا شکار دو گیا اور تاریخی کے طبزے میں جنا گیا درد اس کا مقدر بن گیا موت اس کا مقدر بن گئی تنہائی اس کا مقدر بن گئی خدا کی رفاقت سے یہ محروم ہو گیا اور اس نے جو خدا کی آواز باغ میں کھڑے باغ میں سنائی جاتی تھی جو بھوڑتی تھی تو سالے باغ میں پریدیں جہچاتے تھے اور للگارتے تھے کہ ہمارا خالک ہمارے درمیان ہے اس نماز سے یہ محروم ہو گیا کیونکہ یہ گناہ کر گیا تھا اور گناہ کی دلدل میں دس گیا تھا اور یہ سارا واقعہ اس کتاب میں درج تھا اور واہر اس کے پیر لکھا ہوا تھا کون منیٰ انسان کی محروم کو کھوڑ کر سکتا ہے کون آ طلیل کی میں اجالہ کر سکتا ہے تو ان نا امیدی کو امید میں گرد سکتا ہے تلاش شروع ہو گی تلاش کا سب سے پہلا مقام آسمان پہ شروع ہو گی ڈھنڈا گیا متدسوں میں کہ کوئی تو ایسا ہو جو اس کتاب کی موروں کو کھول سکے کوئی تو ایسا ہو جو اس کتاب کو کھولے اور مورے توڑے تاکہ خدا اپنے جلال کا اپنی قدرت کا اور اپنے اختیار کا آغاز کرے عطالب کا آغاز کو بنی اور انسان کی مراز مکمل طور پر چھوڑا ہی جا سکے لیکن آسمان پر امیدہ قبر امیدہ سگھر میں سبھی کوئی نہ ملا نوری فرشتوں میں دیکھا گیا کہ کیبریل جبرائیل بکائل شاید ان میں سے کوئی قابل ہو کوئی نائک ہو جو اس کتاب کو کھولے اور اس کی محرم کو توڑ سکے لیکن ان میں بھی کوئی قابل نہ نکلا پھر اس لیسرچ کا اس تلاش کا سلچلہ بڑھاتے ہوئے زمین پر تلاش کیا گیا امیدہ میں حاکموں میں طبیبوں میں آدموں میں بھوڑا گیا کہ کوئی ایسا ہو جو اس کتاب کی موروں کو توڑ سکے اس کتاب کو کھول سکے لیکن دولت مندوں میں حاکموں میں دانش مندوں میں زمین کے پر بھی کوئی طبیب کوئی حقیم ایسا نہ ملا جو اس کتاب کو لے سکے اسے کھول سکے اور اس کی موروں کو توڑ سکے پھر آدمے ارواں میں روحی دنیا میں زمین کے میچے تلاش کیا گیا کہ شاید وہاں پہ کوئی شخص مل جائے جو اس کتاب کو کھولے اور اس کی موروں کو توڑے لیکن کوئی نہ ملا اور جب یہ سارا آتیاں ہوا اور تلاش میں کوئی ایسا نہ ملا تو یوہنا رسول زاہر زاہر جیسے ایک بچہ روتا ہے اونچی آواز میں روتن شروع کر دیتا ہے کہ ہائے کوئی ایسا نہیں ملا جو اس میراس کو باپش لے سکے جو دنیوں انسان کے کھوئے ہوئے رشنے کو خدا کے ساتھ بہار دے سکے کوئی ایسا نہیں ملا جو دوبارہ سے ہمیں خدا کے دب کے سامنے کھڑا دے سکے وہ زار زار روتا ہے تبی بزرگوں میں سے لے گا پر کہتا ہے اے جہونا مطروں یہ خدا کے قبیلے نام مطر جو دعوت کی اصل ہے وہ آگے آگے ہیں وہ اس کی پاک کی روڑوں کو کھوٹنے وہ اس کی پاک کی روڑوں کو کھوٹنے کے لئے گزت ہے ہیلیلویہ ہیلیلویہ عزیزو یہودہ کے قبیلے کا ببر فرشتے کے سوال یہ کیا تھا کون اس کتاب کی مہروں کو توڑنے کے لائک ہے کیا جی توڑنے کے اس نے یہ بھی کچھا تھا کہ کون اس کتاب تو کھولنے اور اس کی مہروں کو توڑنا چاہتا ہے کیونکہ اس کتاب کو لینے والے اور اس کی مہروں کو توڑنے کی وشتوں کئی لختیوں میں کہ یہ ہمیں مل جائے اور مطالب کرسکیں ہم خدا کی قدرت کے ساتھ اس طریقے ہار کرسکیں لیکن ان میں کوئی بھی لائک نہیں تھا چاہتے تو سارے تھے لائک صرف ایکی ہے اور وہ خدا کا بیٹا خلیت سونا سکتے ہیں ہیلیلویہ اور کابلیت کیا ہے لائک میں دکھا گیا سب سے پہلی بار لائک میں یہ ضروری تھا کہ جو اس کتا کو لے اور کھولے اور اس کی موروں کو توڑے وہ بے ایم گناہ چاہیے پوری جہان میں تلاش کیا گیا انبیاء اکبر انبیاء صدر میں دیکھا گیا دنیا کے حقیم و عمراء دولت مندوں میں دیکھا گیا لیکن کوئی بے ایم گناہ نکلا کیونکہ پھر ایک ہی ملا جو بڑی جمعہ پہ کہتا ہے تم میں کون مجھ میں گناہ شابق کر سکتا رہا ہے اور کسی میں جرلت نہیں ہے مسیح خدا میں بھی خدا میں کوئی گناہ شابق کر رہی وہ بے ایم برنا ہے برنا ہے بے ایم بر یہ حدا کر تو صحیح یہ بھی دیکھا دیا کہ اس کے پاس قدرت بھی ہو اختیار بھی ہو کیونکہ جو عدالت دیکھتا ہے اس کے پاس اختیار ماں تو وہ عدالت کیسے کرتا ہے ہمارے بندے کی کوئی درمے بات نہیں سکتا تو ضروری یہ جو تختی عدالت کے اوپر بیٹھے اس کے پاس اختیار بھی ہو آپ کے مسیح کے پاس اختیار ہے اس نے فرمایا میں کھول میں کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور بند کی میں کو کوئی کھول نہیں سکتا یہ اس کا اختیار ہے اس نے کمرا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے آنیا ہے حلیلویہ اس لئے وہ لائف ہے کہ دو عدالت نے کچھ اس نے اس کتاب کو لے دیا حلیلویہ حلیلویہ ببر یہ حدہ کا نکل آیا جو اس کتاب کی مورو کھول سکتا ہے تیسری بات لائف کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ لائف قریبی رشت دار ہو بشریت میں آیا ہو انسانی شکل میں ظاہر ہوا ہو اس کے پہ گیا کہ یہ حدہ کے قبلے کا وہ ببر جو دعوت کی اصل ہے جو ہمارے جیسا بندر آیا ہے اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باب کے نکل دیکھا جلال ہوتا ہے حلیلویہ یہ بچپر میں ایک تمسیری کہانی لکھی اور تمسیری کہانی کا موضوع تھا خدا ہم سے بہت محبت دھتا ہے اور میں لکھا کہ ایک میفر سے جائی تھے اور مغلوقات کے نمائیتے اس میں بلائیں گے کہ تمسیری کہانی بائبل میں لکھی اور اس میں حرشراب کا لیڈر بھی تھا نباتات کا لیڈر بھی تھا نوری فلک کا بھی لیڈر تھا اور نورانی فرشتوں کا بھی لیڈر موجود تھا حشراب میں نمہ تاک کہانی ہم سے زیادہ بیار کرتا ہے کیونکہ ہم زمین پر دیگنی والے لیڈے ہیں انسان امپر پاؤں رکھ کر چڑھ جاتا ہے لیکن خدا میں پتھر میں دی رس عطا فرماتا ہے اس کے بعد نوری فلک والے جناہ فلکی نے کہا ہم سے زیادہ پیار کرتا ہے ہم امپر پینات میں روشن لیتے ہیں فرشتوں نے کہا نہیں وہ ہم سے زیادہ پیار کرتا ہے کیونکہ ہم اس کے تخت کے پاس رہتے ہیں اس کی پیوام رسانی کرتے ہیں اس لیے وہ ہم سے زیادہ پیار کرتا ہے اس ریفن میں انسان بھی موجود تھا اس نے فرشتوں کے دعوے کو جنگلاتے میں کہا نہیں وہ مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے انہوں نے کہا دلیل دے تجھ سے کیسے زیادہ پیار کرتا ہے اس نے کہا وہ ہم کتاب کی مورو کو کھول سکے وہ لائک ہے کہ وہ بدالت کر سکے عزیزوں اس انتباز میں یہ تو مکمہ پتہ چلیا کہ کون اس کتاب کی مورو کو کھول لائک ہے لیکن اس کتاب میں اس انتباز میں ایک سوال بھی ہے اور وہ سوال یہ ہے جب آپ پڑھتے ہیں تو لکھ ہے کب ان بزرگوں میں سے پانچ آئے ایک میں مجھ سے کہا مت لو دیکھ یہ دا کے قبیلے کا وہ گبر جو دعوت کی اصل ہے اس کتاب اور اس ساتھوں موروں کو کھول لے کے یہ بھانی پایا اور میں نے اس طرف چاروں جانداروں اور ان بزرگوں کے بیج میں گویا زبا کی آبا کے برہ کھڑا دیکھا سوال یہ ہے بزرگ نے پہلے کیا کہ یہودہ کے قبیلے کا ببر اس کتاب کی موروں کو توڑنے کے لائی ہے خدا کی خرمہ کی تیت ہے دیکھو زور ہمارا ہے یہودہ کا شیر ببر اب شیر ببر ہے ان شاف نہیں کر سکتا ہے بزرگ جی کہہ رہا ہے کہ یہودہ کے قبیلے کا ببر اس کتاب کی موروں کو توڑنے کے لائی ہے لیکن جب یہ نہ دیتا ہے تو اسے ببر نظر نہیں آتا اسے تو برہ نظر آ رہا ہے کیوں اسے برہ نظر آ رہا ہے کیوں جو جو اس زمین کے اوپر پہنے میں اس برے کے لہو سے جانی کو دویا ہوا ہے دوسروں دوسرے لوگوں کے یہ وہ ببر ہے ان کے یہ وہ قہر پر سامنے والا ہے ہمارے لئے یہ وہ رحمت نال ہے پریا ہو یا پاک یہ ہو باستہ کا محبت خزل کرنے مالا ہے ہمیں تلک سوال یہ آپ ببر کو ملنا چاہتے ہیں یا برے کو ملنا چاہتے ہیں آپ اس کا تہل عشق کرنا چاہتے ہیں یا اس کے فضل کی جھوم کے زندگی پسر کرنا چاہتے ہیں اگر جیتن جی آپ نے برے کو قبول نہیں کیا تو آئیے خود آپ کے برے کو قبول کیجئے